بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ سب لوگ کی دعا کے ساتھ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں دانتوں کی پلپلاہٹ دور کرنے کے لئے ریمیڈی یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے یہ آپ کی دانتوں کے درد کو آپ کی دانتوں کی پلپلاہٹ کو آپ کے جو دانتوں میں مسوروں میں جو کیڑا لگا ہوتا ہے جس کو ہم کیوٹی کہتے ہیں اس کو ختم کرتی ہے دانتوں کو صاف اور وائٹ کرتی ہے تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے چاول کا آٹا سٹین کر کے دو ٹیبل سپون ہم نے چاول کا آٹا لینا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھا لیمن لیمن جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو سفید کرتا ہے آپ کے دانتوں کی جو پلپلاہٹ ہے اس کو ختم کرتا ہے مسوروں سے آنے والے خون کو رکتا ہے اور آپ کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں دانتوں میں درد ہوتی ہے جو بدبو آتی ہے دانتوں میں سے موں سے اس کو ختم کرتا ہے تو یہ ہم نے لے لیا ہے ہاف لیمون اس کے بعد ہم لیں گے آلیو وائل آپ اس میں کوکونٹ آل بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایلومڈ آل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آلیو وائل تو ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں آلیو وائل ایٹ کیا ہے جو آلیو وائل ہے وہ آپ کے جو دانتوں کی فنگس ہے اس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے گمز کی انفیکشن کو اور بلیڈنگ کو ٹریٹ کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کی دانتوں کے لیے اولیو آئل ڈال کے ہم نے اس طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا اور اس طرح سے پیسٹ بننے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹھ پیسٹ آپ گھر میں کوئی ٹوٹھ پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ گھر میں جو بھی استعمال کرتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ آپ کو جو بھی ایزیلی اویلیبل ہے اب وہ ٹوٹھ پیسٹ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تو اس طرح سے اس میں ٹوٹھ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا پیسٹ بن جائے گا اور یہ آپ کے دانتوں کے لیے اتنا اچھا ہے آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کے دانتوں کو کس طرح سے حفاظت کرتا ہے نشروع ماں کرتا ہے وائٹ رکھتا ہے صاف رکھتا ہے اور جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے دانت بہت گندے ہو جاتے ہیں بلیڈنگ آتی ہے دانتوں سے مو سے سمیل آتی ہے وہ یہ ضرور استعمال کریں اور آپ اس کو ریگلر استعمال کریں دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے صبح و شام اس کو دو منٹ کے لیے دانتوں پر لگا کے اور اچھے سے برش کرنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے آپ اس کو یوز کریں گے اس طرح برش کے اوپر یہ پیسٹ لگائیں گے جتنا آپ نے لگانا ہے تو اس طرح سے آپ دانتوں کے اوپر اس کو اوپر نیچے اندر باہر دانتوں پر اچھے سے برش کریں گے دو منٹ تک آپ برش کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے واش کر لیں گے تو اس کے ریزلٹ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا اچھا یہ پیسٹ بنائے تو آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی ہو آپ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شاد رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بہت اچھی ریمیڈی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ